موسیقی گھر میں ہی ایک بہت زیادہ ٹیسٹی اور سو تین انگریڈنٹ سے بننے والی ملک پاوڈر برفی ضرور ٹرائے کریں تو چلی برانا شروع کرتے ہیں ملک پاوڈر برفی بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ادھا کپ دودھ ایک کپ ملک پاوڈر اور ون فورٹس کپ آپ کو چاہیے ہوگی چینی اس کے بعد میں نے ایک کڑھائی کو گرم کر لیا اور اس میں میں نے ڈالا ایک چمچ گھی یہ گھر کا دیسی گھی ہے اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے پگلا لیں گے اور جب بھی پگل جائے گے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ اس دودھ کو ہم لگاتا چلاتے رہیں گے نہیں تو یہ نیچے لگ جائے گا اور آنکھ کی جو برفی ہے اس کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم نے اسے لگاتا دو منٹ کے چلا لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی اور چینی کو ہم لگاتا چلاتے رہیں گے جب تک چینی پگلنے جاتی تب تک ہم اسے چلانا بننی کریں گے یہ جو برفی ہے یہ کھانے بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے تو یہ دیکھئے جو چینی ہے وہ اب پگل چکی ہے چینی کے پگل جانے کے بعد ہم دودھ کو دو منٹ تک چلاتے رہیں گے تو یہ دیکھئے جو دودھ ہے اس میں اُبال آ چکا ہے تو ہم اس میں دھیرے دھیرے اس کو چلاتے چلاتے اس میں ایڈ کریں گے ہم ملک پاوڈر اور جو لمس ہیں وہ بلکل بھی نہیں بننے چاہیے اس لئے آپ اسے لگاتر چلاتے رہیں تو یہ دیکھئے ہم نے جو ملک پاوڈر مکس کیا تھا اس میں بلکل بھی لمس نہیں آئے ہیں اس لئے ہم اسے لگاتر چلاتے رہیں گے اور جب تک یہ ملک پاوڈر کمبائن نہیں ہم نے لگ جاتا تب تک آپ کو اسے نکالنا نہیں ہے تو یہ دیکھئے یہ دھیرے دھیرے کمبائن ہونا شروع ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے اس نے جو ہے کڑھائی چھوڑنی شروع کر دی ہے اور یہ دیکھئے کتنے اچھی طرح سے کمبائن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی ٹوٹی فوٹی اور تھوڑے سے بادام کو چوب کر کے اس میں ڈالیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تو دیکھئے ٹوٹی فوٹی کو ایڈ کرنے سے اس میں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے مکس کرتے رہیں گے اچھی طرح سے اب آپ ایک کنٹینر لیں اس میں آپ بٹر پیپر لگا لیں اس کے بعد آپ اس میں اپنے ملک پاورڈر کو اچھی طرح سے جمنے کے لیے رکھ دیں اور اس کو ٹائپ کریں جس سے کی وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے اب آپ اس کے اوپر اپنے کوئی بھی فیوریڈ ڈرائی فوٹ ڈال سکتے ہیں میں نے ہاں پر بادام ڈالیں ہے اور میں نے بادام کو ادھر اچھی طرح سے چوب کر لیا ہے بادام کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو بھی اچھی طرح سے ٹائپ کریں جس سے کہ آپ کیوں ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی اس پہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں تو اب ہم اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد جب یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گی تو ہم اسے کٹ کریں گے تو یہ دیکھئے اب آدھے سے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے جو ہماری برفی ہے وہ کتنی اچھی طرح سے جم گئی ہے اور بلکل ٹائٹ بھی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کا جو بٹر پیپر ہے ہم وہ بھی اس سے نکال لیں گے اور اب ہم اسے کٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دیکھنے میں ہی بلکل بزار جیسی برفی لگ رہی ہے تو یہ دیکھئے کتنی ساں ڈیلیشیس لگ رہی ہے تو اس رکشہ بندن آپ دکان سے مٹھائی لانے سے اچھا اس بار آپ گھر میں مٹھائی بنائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اگر بہت پسند آئے تو اسے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹس میں مجھے یہ بتانا نہ بھولیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے